موسیقی آج ایسے ہی چار قتل آپ کے سامنے بیان کریں گے جن میں بہت سی قدریں مشترک ہیں چاروں ہی سڑک پر قتل ہوئے چاروں ہی سیکڑوں لوگوں کے سامنے قتل ہوئے اور چاروں ہی گھر سے نیک مقصد لے کر نکلے تھے شازیب، طاہر، زین اور عطاو رحمان چار مقتور اب قاتلوں کی طرف آ جائیں تو وہاں بھی کئی قدریں مشترک ہیں چاروں ہی سیاسی وابستگی سے مالا مال نظر آتے ہیں شارخ جتوئی، آصف علی زرداری اور فریال تالپر کا قریبی بتایا جاتا ہے مصطفیٰ کانجو، صدیق کانجو کا بیٹا اور عبد الرحمان کانجو کا بھائی جو آج کل وفاقی وزیر ہے طاہر کا قاتل یوسف ازا گیلانی کے بیٹے کا گارڈ اور قتل کے وقت سابق وزیر آزم کا بیٹا اپنے گنمین کے ساتھ اس گاڑی میں موجود تھا جس گاڑی کے قریب سے گزرنے کا جرم طاہر نے کیا تھا اور چوتھا مقتون عطاو رحمان جو یونیفارم میں موجود اپنی بیوٹی سر انجام دے رہا تھا پختون خواہ ملی عوامی پارٹی کا ایم پی اے اور محمود خان اچکزئی کا قزن اور سالہ بھی دن دہارے عطاو رحمان کو اپنی گاڑی تلے رونتا ہوا آگے نکل گیا لیکن افسوس صد افسوس چاروں قاتل ہی قانون کے شکنجے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے طاہر کے والد پر دو قاتلانہ حملے ہوئے اور مجبوراً انہوں نے صلح کر لی اور آخر کار بیٹے کو یاد کرتے کرتے اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے زین کا قاتل مصطفیٰ کانجو عدم شہادت کا فائدہ اٹھا کر پاکستان سے بھاگ چکا ہے شاروخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں کو شازیب کی فیملی ماف کر چکی ہے اور وہ منظر پوری دنیا نے دیکھا جب قاتل فتح کا نشان بناتے ہوئے عدالت سے چلے گئے عطا و رحمان کے قاتل کے تمام گواہ حتیٰ کہ پولس کے وہ لوگ جنہوں نے قاتل کو موقع سے گرفتار کیا اور جن کی گاڑی سے مبتول ٹکرایا تھا سب عدالت میں جج کے سامنے منکر ہو گئے اور ویڈیو ثبوت ہونے کے باوجود بااثر ایم پی اے زمانت پر رہا ہو گیا یہ ہے اس ملک کا انصاف اور نظام انصاف آج اسی پر کتب آن لائن میں بات کریں گے پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہی انصاف ہے اس ملک میں جو قتل کرنے والا ہے وہ مظلوم ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ نے مشال خان کو کیا مافی مانگتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس نے کتنی مافیاں مانگی لیکن اس کو ماف نہیں کیا گیا لیکن فیضان اور فہین نے بھی مافی مانگی لیکن ماف کیا کس کو گیا ماف کیا گیا ریمن ڈیویز کو کیونکہ اس کے پاس ڈالر اور اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا سرفراز شاہ نے بھی اس فوجی سے مافی مانگی تھی رینجر سے جو اس کے لیے ایمبولنس نہیں بلا رہا تھا آخر مافی کس کو ملی رینجر کو یا سرفراز شاہ کو سوچنے کی بات ہے کہ شاہ زیب جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ جا رہا تھا اگر کوئی بہن کو چھیڑے اور شاہ زیب اس کو چھیڑنے دے تو بے شرمی یا شاید بے غیرتی ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ اس کو روکے کہ میری بہن کے ساتھ یہ بدتمیزی نہ کرو تو اس ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سکندر جتوئی کے بیٹے ہیں تو پھر آپ کو یہ قتل ماف نہیں کر دیا جائے گا آپ کو باعزت بری نہیں کیا جائے گا آپ کو جب تک ان صلاحوں کے پیچھے جل کو کہ ہم جیل خانہ کہتے ہیں رکھا جائے گا وہاں پہ آپ کو فائیو سٹار فزیلٹیز سویمنگ پول کے ساتھ مہیا کی جائیں گی اور پوچھنے والا کوئی نہیں وہ جو چھ سال کی بچی ہے جس نے اپنی ماں کی آنکھ میں گولی کھاتے ہوئے اس کو دیکھا جب اس کے گھر گئے تو اس بچی کے گھر میں پینے کے لیے پانی کیا گلاس نہیں تھا اس بچی نے بھی تو پوچھا تھا کہ میری ماں کو آخر موڈل ٹاؤن میں کیوں مارا گیا اس ملک کے اندر آٹھ ہزار تین سو لوگ کہہ دی جو کہ اس وقت سزائے موت کا انتظار کر رہے ہیں یہ بھی تو مافی مانگ رہے ہیں یہ بھی تو صدر مملکت سے کہہ رہے ہیں جناب ماف کر دیں ان کو مافی کیوں نہیں دی جاتی اس لیے کہ اللہ تعالی نے بھی کمال قانون بنایا ہے یہ میں تنزن جملہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالی کے نام پہ مافی بھی ان کو ملتی ہے جن کے پاس بہت زیادہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور وہ قانون کون سے استعمال کر رہے ہیں اکتہ ساس کا دیت کا وہاں پہ اسلام استعمال ہو رہا ہے جہاں پہ کسی نے اکھر زندگی میں ایک نماز نہ پڑی ہو لیکن قانون بنانے والا کون تھا یہ اسلام کا یہ وہ انگریز تھے جن کی آپ نے غلامی کی کیا آج بھی یہ غلامی ہوگی ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھئے سب سے بڑا جو جرم اس معاشرے میں ہوا وہ یہ کہ جب شاہ زیب کا قتل ہوا تو سارے نوجوان سڑکوں پہ نکلے موبتیاں لیں سارے لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کیا کیوں کیا؟ تمام لوجوانوں کے دل میں شک تھا اور ایک امید کی کرن تھی کہ اس ملک میں انصاف ہو سکتا ہے آج وہ شخص جو فہد اس کی پروش اس سوشل میڈیا پہ اس کی موومنٹ چلا رہے تھے آج وہ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے فون نہیں اٹھاتے کیونکہ تمام لوگ جو سڑکوں پہ مرے ان امیر صاحب زادوں کی وجہ سے ان لوگوں کی بیٹیاں ہیں ان کے باپ بوڑے ہیں ہم نے ان کی منتیں کی کہ حضور آج تشریف لائیے اپنے مقدمے کو رکھیے ان کی جان کی امان دینے کے ہم قابل نہیں ہیں ان لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا میرے مہمان ہوں گے آج انشاءاللہ عزر صدیق جو کہ آستے میں ہیں ہمیشہ کی طرح ابتسام بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور پہلی دفعہ چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ روٹائج آج اللہ نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں حضور بہت شکریہ اور بہت وام ویلکم مفتی زبیر بھی ہمارے ساتھ ہیں سارے مبرنی بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن ایک ایسا شخص جس نے ماذا اللہ ماذا اللہ ایسا کام کیا کہ حضرت عیسیٰ یاد آگئے حضرت عیسیٰ جا رہے تھے تو اہواری کھڑے تھے اہواری نے چوری کی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے کہا تُو نے چوری کی کہا خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اچھا تُو نے چوری نہیں کی میں اپنی آنکھوں کو سمجھاؤں گا کہ تُو نے چوری نہیں کی انہوں نے غلط دیکھا کمال کام ہے کہ بلوچستان اسیمبلی کے جناب مجید اکچک زئی صاحب نے سارے کیمروں نے دیکھا کہ بے درے گاڑی میں آئے اور ایک یونی فارم سپاہی کو کچلتے ہوئے گزر گئے اور وہ گاڑی جو ان کی تھی وہ ٹیمپڑ تھی چوری کا انجن تھا اس کے اندر اس کے باوجود جس گاڑی کو جا کے گاڑی لگی وہ جن لوگوں نے اس شخص کو وہاں ارسٹ کیا تمام لوگوں نے کہا جناب ہم نے تو واقعہ دیکھا ہی نہیں وہ گاڑی جس نے مارا وہ گاڑی غائب ہو گئی جس شخص نے پکڑا اس نے کہا میں نے ان کو پکڑا ہی نہیں اور عدالت نے ان کو آج بیل آؤٹ کر دیا میں اس سے مطلب یہی سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جب بیل ہو جاتی ہے تو انصاف اپنی طبعی موت مر جائے ان کے بیٹے جو موظم عطا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں موظم بہت شکریہ اور بہت ہمت کی آپ نے کہ آپ تشریف لائے مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے والد کی پیروی کے لیے عدالت جاتے تھے تو مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ اس وقت وہاں پہ کیسے حالات ہوتے تھے آپ کیسے جاتے تھے اور وہ لوگ جو کہ عزتدار ہیں اچکزئی ہیں وہ کس طرح آتے تھے اور وہ جو دوست آپ کے والد کے تھے جن لوگوں نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ لوگ کہاں چلے گے عدالتوں میں انہوں نے آکے بیان کیوں نہیں آپ کے والد یا اپنے دوست کے حق میں دیا جو پہلے پہلی گوائی تھی وہ ٹریفک پلیس سپائی کی تھی تو اس نے گوائی اپنی اچھی دی کیونکہ اس وقت وہ ڈیوٹی پر میرے والد کے ساتھ تھا تو اس نے صرف ایک گوائی دی اس کے بعد جو جس میں گاڑی جا کر لگی اس بندے نے جو نہ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ اسی بندے نے مارا ہے اس نے خود لکھا اس کے بعد جب اس کی پیشی ہوئی اس دوران اس نے نائنکاری کر دی اور جو پلیس اہلکار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس بات سے وہ ہو گئے تو وہ بھی جو نہ پہلے وہیں پر ہسپٹل میں ہمارے پاس آئے کہ ہم نے اسے لوکو میں ڈال کر آ رہے ہیں تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں گاڑی بھی غیب ہو گئی ابھی اس چیز کی بھی تفتیشی کا کام ہے کہ یہ اس چیز کو بھی وہ کرے کہ جب اس کو تھانے میں لے کر آئے تو وہ کون تھے اچھے یہ بتائیے جب وہ تشریف لاتے تھے مجید اچکزائی صاحب تو ان کا کیا انداز ہوتا تھا اور آپ جاتے تھے تو آپ کا کیا طریقہ ہوتا تھا تو میں تو جاتا تھا میری اتنی خاص وہ نہیں تھی پر میں پھر بھی جاتا تھا کہ اس لیے جاتا تھا کہ میں دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں یہ جیسے آپ لوگ ٹی وی پہ پہلے بھی چلایا ہے کہ جیسے غرور سے آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ آتا تھا اور نہ ہتکڑی نہ ملزم کو ہتکڑی لگی ہوتی تھی نہ کچھ اور ایسے کپڑے ہوتے تھے جیسے کی کسی فنکشن پہ آیا ہوا ہے اکیلے آتے تھے اچھا یہ اکیلے آتے تھے بس نہیں اکیلے نہیں آتے تھے وہ جس گاڑی میں لائے جاتا تھا تو اس میں اکیلے آتے تھے اور ان کے جو پشتن خواہ کے پارٹی تھے کم سے کم پچیس سے تیس بندے اس کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ جاتے تھے میں اکیلہ جاتا تھا یا کبھی کبھار چاچو کو لے جاتا تھا اور کتنی دفعہ گئے آپ کتنی دفعہ پیشی ہوئی پیشییں تو ہوتی رہی پہلے پیشییں ایسے ہوتی تھی کہ ایک ایک مہینے بعد پیشی ہوتی تھی جب ابھی ان لوگوں نے میرا خیال کوئی ایسا اپنا وہ نظام بنا لیا تو ہر ہفتے میں دو پیشی مطلب ایک پیشی تو لازمی کرتے تھے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم فٹیچ چلا رہے ہیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے ساتھ کہ وہ جو کیمرہ میں نے ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں تشریف لائے آپ کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیئے تھا یہ گاڑی کچلتی ہوئی سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ ہمارا کیمرہ نہیں ہے یہ حکومت کا سرکاری سی سی ٹی وی ہے تو کیا عدالت کو یہ ثبوت نظر نہیں آئے تو عدالت ابھی یہ چیزیں سب کچھ دیکھ رہی ہے یہی تو ہم سپرین کورٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو نہ آپ ہی ہمارا جو کیسے اس کی پیروی آپ کریں ہم غریب لوگ ہیں نام وقیر رکھ سکتے نہ کچھ ایک تو ہمیں حکومت بلوچستان نے ہمارے ساتھ کوئی امداد نہیں کی کہ جو ہم اپنا وقیر رکھ سکتے ہیں چھ مہینے سے ابو ہو گئے ہیں ابھی تک نہ تنخواب حال کی گئی ہے اور نہ ہی شہید دیکلریشن دیا گیا ہے ایک مہینے سے سی ایم سیکٹری ایٹ ہاؤز میں ہمارا کیس پڑا ہوا ہے جو بندہ ہمارے ساتھ آتا ہے کہتا ہے کہ آپ لوگ جو نہ دیکھو دیکھو نا اسی تنخواب حال کرنے پہ اور شہید دیکلریشن کرنے پہ اسی پہ تو سارا مکمکہ ہون ہے وہ بات ٹھیک ہے وہ نہیں کریں گے ابھی مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ آپ کے والد کے دوست تھے جنہوں نے آئی وٹنس کیا وہ کیوں مکرے ہوں گے کیا وجہ وہ جو دوست دوست تو نہیں تھے دیکھو نا وہ ایک تو جا رہا تھا گاڑی میں پتہ نہیں ہے کون تھا کون نہیں تھا اس وقت تو اس نے اپنے اپنے بیان دیا پولیس جب ادھر تھانے لے گئے تو اس کو بھی لے گئے اس وقت پیش کیا تو اس نے یہی گوائی دی کہ میں نے دیکھا یہی بندہ تھا اور اسی نے میری گاڑی کو آکر ہٹ کیا پہلے پولیس والے کو ہٹ کیا اس کے بعد جو نہ مجھے ہٹ کیا تو ابھی جب اس کی گوائی وہ اپنے بیان سے بدلا کیوں نے اپنے بیان کو ابھی اتنی بڑی دیکھو نا ایک بندہ ہے جب ہتکڑی کے بغیر آ سکتا ہے ہر جگہ میں جا سکتا ہے اس کو جیل میں عیش و آرام مل رہا تھا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی پاور والے بندے ہیں تو یہ ایک گاڑی والے کو خرید نہیں سکتے ہیں یہ بتائیے جو لوگ اپنے بیان سے بدلے ہیں وہ ڈر کے بدلے ہیں شخص کی طاقت سے یا انہوں نے پیسے لیے ہوں گے یا کوئی اور وجہ ہوگی آپ کا خیال کیا اس پہ دیکھو مجھے تو پورا اندازہ نہیں ہے ان دونوں میں سے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جو ان لوگوں نے اپنا بیان چینج کر لیے صحیح صحیح آپ میرے ساتھ رہیے گا آپ نے یہ ساری بات سنی ہے یہ بچہ جو ہے یہ ہے اور اس کو بھی تھرٹ ہے اور اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو یہاں پہ آج لاکے ہمارے ساتھ یہاں بات کیا ہم نے سارے لوگوں کو کہا ان میں سے کوئی شخص نہیں آئے بلکل آپ کی بات بلکل بجائے حضور یہ انتھا قانون کیوں ہے اس ملک میں اس ملک میں انصاف غریب کو کیوں نہیں مل سکتا ریمن ڈیوز کیوں آزاد ہے اور وہ فیضان جو ہے اس کا خاندان کیوں اسٹریلیا شفٹ ہو گیا یا شاہ زیب کا خاندان جو ہے وہ کیوں مجبور ہے اس بات پہ کہ اس کی بہن کیونکہ جوان ہے اس لیے ان کو پیسے لے کے یہ کام جو ہے یہ ختم کرنا پڑے گا یہ قانون ہے اپنی جگہ پہ میں اس کو نہیں کہہ رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم اسلام کے نام پہ ایک بہت بھیانک دھندا کر رہے ہیں پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کچھ ہمیں قانون نظام عادل بقلا ججر کہ مطلق کچھ درست فہمی نہیں ہے ہمیں غلط فہمی ہے غلط فہمی ہے صحیح قانون کیوں بنتا ہے سیدھی سی بات کہ ہر آدمی ہر انسان جو اللہ کی متخلیق ہے مذہب کے علاوہ وہ متضاد جبلتوں کا مالک ہے اس میں کروڑوں جبلتیں بلکہ یہ بھی میں آپ کو صحیح نہیں بتا رہا ہوں ایک میں آپ کے جا جاتے ہیں کہا پیار بھی کرتا ہے نفرت بھی کرتا ہے حضور مجھے اب دوسری بات میں آپ سننیں گے تو مختصر ہوگا دوسری بات جو ہے ہر انسان کی اندر کوئی اپیٹائٹ سے ایک اپیٹائٹ ہے زندہ رہنے کا اس کے لئے آپ کو خوراک کی ضرورت ہے حضور مجھے ایک لمحہ دیجئے گا حضور یہ اپیٹائٹ جو ہے یہ نواز شریف میں اور ترہا کا ہے زرداری صاحب میں اور ترہا کا ہے جتوئیوں میں اور لگاریوں میں اور ترہا کا ہے میرے اندر اور ترہا ہے کہ میں تو صرف زندہ رہنا چاہتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری بات جو ہے یہ میں ہزار فیصد درست مان لو اور ہماری غلط فہمی ہے جو بھی مان لو میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے عمر خطاب کا انصاف جو ہے وہ سڑک اور گلی پہ نظر آئے آپ پہلے آسد میں خطاب کی جہاں ہم ذکر کریں گے نا تو وہ ایک مثالی انسان ہے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آدمی کیا ہے جو اپیٹیٹس کا آپ میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی شاید آپ غلط سمجھیں اس کو ہم چونکہ سارا سارا نظام مارا انگریزی میں ہے تو اس کی لفظ کی بانے میں آپ کو صحیح نہیں بتا رہا ایک ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں سیلف کنمرزیشن مددہ نہیں چاہتا دوسری چیز اس کے لیے آپ کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے لیکن دوسری چیز جو ہے وہ ہر صحابہ سے وہ سیلف کنمرزیشن نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان کا کوٹ اتار لوں کہ کہتے ہیں نہیں میں اس کا کوٹ اتار یہ مثال آپ جب فرما رہے ہیں یہ کس کے بارے میں ہے عدالت کے بارے میں ہے مجرم کے بارے میں ہے مجرموں کے بارے میں ہے انسانوں کے بارے میں ہے انسانوں کے بارے میں ہے انسانوں کے بارے میں اس میں سب لوگ شامل ہیں اوورال کہہ رہے ہیں وہ ایک ایبری مثال دے رہے ہیں ان کا ایڈیل لوگ اور مثالی لوگ نہیں شامل کر رہا اسلام اس میں آپ کی بات نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ایڈیل لوگ شامل میں قانون بنائے میری طرف سے پشتوں میں بنائے مجھے تو انصاف چاہیے اگر کسی نے گریز نے دیا ہے اور آپ وہ لے کر چل رہے ہیں تو یہ میری مجبوری ہے جو بیٹھیں وہ کریں میں آپ کے سامنے جو بات کوڑ کرنا جاتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر قوانین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجرموں کو دبایا جائے اور حاکداروں کو ان کا حق دل لوایا جائے اب میں آپ کو یہ باب دا ہوں کئی لوگ ٹیمپر کرنے کی کوئی کرتے ہیں اپنے اثر و رسوک کے داری ہے کئی لوگ رشوستانی کے داری ہے کئی لوگ اپروس کے داری ہے وہ اس قوت نافضہ کو جو قانون کو امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ریاست ہوتی ہے آپ کی حکومت ہوتی ہے آپ کی عدالتیں ہوتی ہیں لیکن اگر وہاں پہ ایک ایسا نظام موجود ہو یا تھی شخصیت شخصیت موجود ہو جو اس چیز کو قبول کرنے کے برمادہ آنا امادہ و تیارنا عدد قانون اپنے پورے کا پورے ڈیکورم کا ساتھ جانا اوبر کا سامنے آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو حضرت فاطمہ دوزہرہ کی جو مثال ہے آپ نے کیوں دی ہے اس لیے کہ اس کے مدد مقابلے کیسی عورت جو تھی اس کی اکاؤنٹی بلٹی ہونے والی تھی جو مجرم تھی لیکن بڑے اثر و رسوح والی تھی حضور ہم نے ایک تیسری بات کی ہے ہم یہ جو ہے نا صحیح اور غلط ہم نے ایک تیسری حرکت کی ہے ہم کرتے ہیں سیلیکٹیو جسٹس ہم جسٹس اس کو تو مل جاتی ہے جو اس کو خرید سکتا ہے میں آپ کو بنیادتور بتاؤں جسٹس کے اندر اتنا سکم نہیں ہوتا نا قوانین میں اتنا سکم ہوتا ہے ان کے جو ٹیمپر کرنے والی لوگ ہوتا ہیں ایک تو وہ ان کے اندر ایک ایسی بات ہوتی ہے ٹیمپر کرتے ہیں دوسری وہ لوگ جو کو نافذ کر رہے ہیں ان کے اندر یہ ساری صلاحیت پاکستان کے لوگوں میں ہیں یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے آپ کسنا ہی بات کر رہے ہیں آپ اگر امریکہ کے قوانین ٹیمپر نہیں ہوتے ہیں انگلستان میں نہیں ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اچھا وہاں پہ ریمن ڈیورس جو ہے وہ مارے گا تو بچ جائے گا نہیں آپ چھوڑی بات ہے وہ ریمن ڈیورس کو نکال کے لے جائیں گے اگر ان کے اپنے مولد کسی امریکی کو مارے گا اس کو پکڑ لیں گے نہیں تو ہم بکنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم بکنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم بکنے کے لیے یا پروچ ہونے کے لیے لیکن ایک بات ہر جگہ پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں ہمارے ملک کالمیاں یہ ہے کہ یہ قوانین کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو اسلامی فلاحی رفائی ملک بنائیں گے لیکن بد نصیبی کے ساتھ سر اسلامی قانونی تو یہاں استعمال ہو رہا ہے میں یہ کروں میں بد نصیبی کے ساتھ یہ ہو نہیں اب دیکھیں میں چھوٹی بات ہوں میں نے یہ مثال کوڑ گی تھی وہ نے کہا اس کے ہاتھ کار دو تو انہوں نے اگر اسے فارس کروانے کی کوشش کی تو نبی کے ساتھ نے کیا جواب دیا انہوں نے قوانین جو ہے نا اگر میری بیٹی بھی کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کار دالوں گا تو آپ نے صاحب کا امتوں کی جو جو کتاہی کا ذکر کیا جب بڑا جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں چھوٹے کو پکڑ لیتے ہیں وہاں پہ قصاص اور جیت کا قانون کیوں نہیں لاغو ہوا مجھے یہ فرمائیے کہاں پر وہاں پہ اس جگہ جب پہ ہاتھ کارٹنے تھے اس فاطمہ کے تو وہاں پہ قصاص قصاص دیا قوانین تو قتل کے گیس میں ہوتے ہیں حضور کمال کا بات اب اردنا سنیں میری بات آپ کا کہتے ہیں منیعظم اللہ نے کیا کہا ہے اللہ نے کہا والا کم فل قصاص ہی حیاتی یاولیل الباب تمہارے قصاص میں زندگی ہے زندگی دی گئی ہے یہ زندگی امیر آدمی کو دی گئی ہے نہیں 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 قصاص میں تو ہر بندہ قتل ہوتا ہے نا اب آپ یہ چھوٹی بات تھا اس کے لیے ایک ریاست کا شلٹر چاہیے ہمیں قصاص لینے کے لیے بھی اگر ریاست میں شلٹر نہیں دیتی قصاص کی definition یہ ہے کہ آپ ماریں کسی کو اور اس خون کا آپ بدلہ دے دیں پیسوں کی صورت میں ایسا ہی ہے قصاص نہیں ہے قصاص ہے خون کے بدلے خون لینا یہاں پہ قصاص نہیں ہو رہا خون کے بدلے خون لینے کے لیے ریاست کی مجھے چھتری بھی چاہیے اور ریاست مجھے سپورٹ کرے بطور انڈیویجول میں کانفیڈنس میں میں اس لیول کا ہو اور میں اتنا زیادہ بے باک ہوں کہ مجھے پتا ہو کہ کوئی اثر اور زوگالہ بندہ مجھے قصاص لینے نہیں روک سکتا اور اس کے بعد پھر دیت لینے مرحاق ہے لیکن دیت لینے مجھے مجبور نہیں کیا جا سکتا دیت میں کوئی حکومت کا کردار ہے جو چاہے دے دے یعنی کہ جو موت خرید سکتا ہے وہ خرید لے نہیں یہ بات نہیں ہوتی تو کیا بات ہے بلال بھئی آپ اس کے سننے صحیح میں محسوس کرتا ہوں کہ یا رو بندے میں تو شلا والی بات نظر آ رہی ہے کوئی ندامت والی بات نظر آ رہی ہے یہ بات دیکھ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں میں مقتول کرتا ہوں میں واپس آتا ہوں آپی سے بات شروع کرتا ہوں یہاں پہ دیکھنے والا ووت ہے میں کسی کو مارتا ہوں اور میں اس کو پیسے دینا جاتا ہوں دیکھنے والا کون ہے جو خود سعودی عرب میں جا کے اس وقت این آر او ڈھولنے کی تلاش میں ہے میرے حاکم اکھر جوڈیشری کو فیس نہیں کر سکتے تو پھر فیس میں نے کرنا ہے جوڈیشری کو مجھے کس نے کہا کہ میں فیس کروں میں بھی ایک لوکل این آر او تلاش کیوں نہ کروں یہ صرف ایمان کی بات نہیں ہے اتمنان کی بات نہیں ہے یقین کی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ آج ہم منافقت کو جسٹفائے کر رہے ہیں کہ یہی ایمان ہے واپس آئیے اس پہ آگے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ایک عام مافی اپنے لیے مانگتا ہوں عدالت آلیہ کے بارے میں اگر میرے موہ سے ایک روانی میں کچھ جملہ ایسا نکل جائے جو کہ قابل قبول نہ ہو تو یہ نیت نہیں یہ میری نلائکی اور جہالت کی وجہ ہوگی اس پہ میں پہلے ہی مافی مانگتا ہوں زبیر بھائی ہمارے ساتھ زبیر بھائی بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں حضور یہ قصاص جو ہے یہ ایک خون کا بدلہ ہے دیت جو ہے یہ ایک پیسے لے کے خون کو ماف کر دینا ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ قانون تو ایک اللہ نے کہا کہ اس میں زندگی رکھی ہے یہ کمال بات آپ کو کیوں یہ اچمبہ نہیں لگتا کہ یہ زندگی صرف امیروں کے لیے لکھی ہوئی ہے آپ دیت کو کیوں اس میں ایم بیڈ کر رہے ہیں میں تو صرف ایک تصور دے رہا ایک قصاص کا جو تصور ہے وہ خون کا بدلہ ہے کہ آپ نے خون کے بدلہ ہے اس میں کمال کا بدلہ ہے اور آپ نے دیت جو ہے وہ آپ نے پیسے دے کے اس کا بدلہ لینا ہے بہت سی مسالے ملتی ہیں کیا یہ سارے قانون جو اسلام نے بنائے ہیں یہ عمرہ کے لیے ہیں یہ جتوئیوں اور لگاریوں اور لشاریوں کے لیے ہیں گاڑی کے کوئی پاس سے گزر جائے میں اس کو گلی مار دوں اور میں اس کے خاندان کو خرید سکتا ہوں تو یہ قانون کیا ان چیزوں کے لیے ہیں یہ زندگی ہے جس کا تصور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ذرا سمجھ دیجئے وقال مولانا بالکلام ازاد مرہوم کے غصہ اور قانون بڑے سمجھدار ہیں طاقتور کے سامنے خود دب جاتے ہیں کمزور کو یہ دبا دیتے ہیں غصے کو بڑی سارے پتہ ہے کمزوروں پر میں آؤں گا اپنے سے زیادہ بالا اور طاقتور پر نہیں آؤں گا قانون کی ترتیب بھی یہی ہے کہ کمزوروں کو یہ دبا دیتا ہے طاقتوروں کے سامنے خود دب جاتا ہے ایک تو اس وقت ہمارے معاشرہ اس چیز کی تصویر پیش کر رہا ہے آگے چلتے ہیں قصاص والی بات آپ نے پوچھئے ذرا یہاں مس انڈرسٹینڈنگ کے ایک فلسفہ اور ایک کانسپٹ کلیر کرنا ضروری ہے کانسپٹ یہ ہے قرآن نے سورہ بقرہ میں اور دوسری کئی جگہوں پر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی جب کوئی مظلوم طور پر بے گناہ طور پر قتل ہو جاتا ہے مقتول کے ورسا کو شریعت نے دو اختیارات دیئے ہیں پہلا اختیار جیسے کہ اللہم صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ قتل کے بدلے کے اندر قتل خون کے بدلے کے اندر خون یہ اصولی اساسی اور بنیادی رائط اور حق ہے جو مقتول کے ورسا کو ملا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورسا دیت لے کر پیسے لے کر ماف کرنا چاہیں تو شریعت اور قانون اور قرآن نے ان کو اس بات کا بھی اختیار کیا ہے اب یہاں ایک نکتہ ذرا سمجھیں ورسا مقتول کو تو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دیت کی رقم لے کر کے ماف کرنا چاہیں وہ ماف کر سکتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا قانون ہے جسے مجھے اور آپ کو ماننا ہے لیکن یہاں بعض لوگ ایک اور بات سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی قاتل نے کسی جادر نے کسی ظالم نے اگر بے گناہ طور پر مظلوم طور پر کسی کو قتل کر دیا اور مقتول کے ورسا وضیعت دے دیں گے تو پھر اس قاتل کو باعثت بری کر دیا جائے گا یہ کس نے کہا کہ اس کو باعثت بری کیا جائے گا شریعت نے اسلام نے اسلامی اسٹیٹ عدالت اور ریاست کو زبردست قسم کے اختیارات دیئے ہیں آج عدالت کے جج کو کھڑے ہو جانے کا شریعت نے اختیار دیا ہے جج بلائے گا اس قاتل کو اور کہے گا ٹھیک ہے بھئی مقتول کے ورسا نے دیت لے کر پیسے لے کر تم کو معاف کر دیا ہے لیکن ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر تم نے دہست گردی کا ارتقاط کیا ہے تم نے بر لبے سڑک اس عطا اللہ کو قتل کیا ہے تم نے برسر شاہرہ اور برسر آم برسر بازار شازیب کو قتل کیا ہے تم نے صدیق کانجو والا واقعہ پیش کیا ہے تم تاہر کو مصطفیٰ کو زین کو قتل کر چکے ہو اب ریاست بھی تم سے اس دہشت گردی کا بدرہ لینے کے لیے سزا دینے کے لیے تیار ہے اس کو جج کٹہرے میں لائے یہ خود شریعت کا مطالبہ ہے اچھا حضرت ایک جملہ ایک جملہ مجھے صرف زبیر فرما دیجئے کیا یہ باتیں جو پیسے ہیں یہ کیا خوف اور ہیرسمنٹ کے ساتھ دیے جا سکتے ہیں کہ میں تمہارے ماں باپ کو بہنوں کو بیٹیوں کو ان کو بھی اڑا دوں گا ورنہ پیسے لے لو کیا یہ ڈیل ہو سکتی ہے ہرکز نہیں اب یہاں ایک بات سمجھ اس کی حفاظت کس نے دینی ہے میں آپ کو ایک بات ارز کرتا ہوں جیسے کہ اللہ میں ابتصامی رہی زہیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ مقبول کے بورا ساکی دلی خوشی کا مسئلہ ہے ان کی قلبی رضاوندی کا مسئلہ ہے ریاست اس کی نگرانی کرے گی عدالت اس کی نگرانی کرے گی اور جج اس بات کی نگرانی کرے گی آپ میرے ساتھ رہیے گا ریاست جو ہے وہ اس کی نگرانی کرے گی فرہاد شاہ مارے ساتھ ہے فرہاد شاہ مجھے بتائیے کہ ریاست جو ہے یہ اس کی نگرانی کر رہی ہے وہ سرکاری کے عمروں نے لیے ہیں سارا کام سامنے ہے میں کیا سمجھوں کہ جب میں انصاف کرنے کی ایک کرسی پہ بیٹھتا ہوں میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو میں اپنی تمام لوازمہ زندگی کے چھوڑ کے بیٹھتا ہوں کہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں میں وہ بات کروں گا جو حق ہوگی جو حق نہیں ہوگی میں حد تل امکان کوشش کروں گا جب آپ اس منصب پہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے شواہد ہے پھر میرے ہاتھ جو ہیں وہ کس چیز میں باندھے ہوئے ہیں دالتوں میں کہ ہمیں عوام کو یہ انصاف ہوتا ہوا نظر غریب آدمی کے لیے کیوں نظر نہیں آرہا امیر آدمی کے لیے نظر آرہا ہے بلال مہی میں اس میں آپ کو آپ نے جو ٹاپکٹ لیا ہے اس پہ ہر آنکھ اشکبار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے اس قانون کو ویلیٹ کیا جائے رہا ہے جو کسات اور دیجت کے حوالے سے وہ جس سیکنس میں ایک غرصہ کو رائٹ دیا جائے تھا اس کا میس یوز کیا جائے رہا ہے یہ میس یوز کون کر رہا ہے فرحاد اور دیکھیں میں عرض کرتا ہوں جب ایک ڈیلیٹ کیسٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر دیکھیں جو بچہ یہاں قتل ہوا جس کیسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی ماں نے سپریم کورٹ نے جب سوہ موٹو ایکشن لیا اس نے کہا کہ میں سسٹم سے نہیں لار سکتی میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ کس چیز کی نشانبی کرتا ہے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم بلی طرح سے کولیپس کر چکا ہے اور ایک عام آدمی کو انصاف جب مذہر نہیں آتا نظر آتا تو وہ پھر کیا کرتا ہے وہ اپنی باقی بچوں کی جان بچانے کے لیے اپنی باقی فیملی کی جان بچانے کے لیے وہ اسٹریلیا میں امیگریشن لے لیتے ہیں اور پانچ سات کروڑ پیہ لے لیتے ہیں تاکہ زندگی حافظت سے گزرے اور عزتیں بچی رہیں لیکن یہاں پہ کیا عدالت کا کوئی اور کردار نہیں ہے کہ وہ تو ان کا انفرادی فیصل ہے عدالت نے اور حکومت نے کیا کردار دا کرنا ہے اس میں دیکھیں میں آپ کو اس میں بڑا میرے اشیاء سے میرا موقف آپ کے پاس آپ کے پروریاموں میں رہا جب تک آپ اس قسم کے کیسز جس میں پینک کریٹ ہوتا ہے جب تک آپ سیون ایٹی کے تیار ایف آئی آر کا اندراج نہیں کریں گے جب تک آپ انفرادی پر جلدی چلان عدالتوں میں نہیں تب تک یہ مسئلہ اسی طرح سے رہے تو یہ کس نے کرنے حضرت شاہ جی یہ کس نے کرنے ہمارے پاس موجود ہوتی ہے سی سی ٹی وی فوپیج ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بالکل اپ ایڈز میں ضرق ہے شاہ جی اب تو جھوٹ پکڑنے کی مشینیں آگئی ہیں مولویوں کو تو آپ وہ مشینیں ملتان میں بیٹھ کے لگا دیتے ہیں وہ عدالت میں کیوں نہیں لگائی جا سکتی اب یہ بات جو یہ فرنزک میڈیسن کی بہت آگے آٹھ جرکی ہے سارے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کے ہاں جتنے بھی بچے بچیاں لڑکے یا عورتیں سب آتے ہیں ظاہر ہے یہ انصاف کے پٹے ہوئے لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں غریب آدمی کو انصاف اس کی گھر کی دیلیز پہ ملتا ہے یا مل سکتا ہے شکریہ بلال بھائی سب سے پہلے میں مفتی زبیر صاحب کا بھی شکریہ آدھا کروں گا جنہوں نے یہ چیز کلیر کی ہم اسلام کو کس قدر مسیوز کر رہے ہیں کسازدیت کے نام پہ اچھا ہوا کہ ایک مفتی نے بھی اس چیز کو کلیر کیا اور جو آپ نے کہا انصاف مل سکتا ہے انصاف ہی تو نہیں مل رہا جنہیں ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں امیگریشن لے لیے پیسے لے لیے میں آج بھی آپ کوئی گارنٹی دیتا ہوں آج بھی اگر ان کے بچوں کے قاتلوں کو ان کے سامنے کھڑا کریں اور ایک طرف پیسے رکھیں اور ان سے پوچھو کہ تم اس کو مارنا چاہتے ہو یہ پیسہ لینا چاہتے ہو تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وہ اس بچے کو مارنا چاہیں گے وہ اس کو سزا دینا چاہیں گے اس کو سزا دلانا چاہیں گے لیکن جس ملک میں انصاف ہے ہی نہیں میں تو یہ کہوں گا ہے ہی نہیں انصاف نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں قانون میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں بہت ساری وہ چیزیں ہیں اور اگر قانون کہیں کہیں قانون دکھانا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمارے ملک میں ایک مثال مل گئی کہ پنامے کے کیس میں سزا ہو نہیں پائی اکامے کے کیس میں سزا دے کے اتنے طاقتور سیٹ کو دو منٹ میں عدالت نے ہٹا دیا عدالت کے پاس بہت بڑا اختیار ہے ایک مجسٹریٹ جیسے کہتے ہیں نا مجسٹریٹ سے عدالت شروع ہوتی ہے اس مجسٹریٹ کے پاس سے لے کے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک صرف اختیارات ہی اختیارات ہیں صرف ہونا یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں طاقتی طاقت نظر آرہی ہے ہمیں انصاف نظر کیونی آرہا نہیں آئے گا یہی نہیں ہو رہا نا جن کے ہم نام لے رہے ہیں جتوئیوں لگاریوں ایکس وائی زیٹ کوئی بھی ہوں جب وہ خود ان جج سائبان کے دوست ہوں گے ساد محفلوں میں ہوں گے ساد بیرون ممالک کے دورے ہو رہے ہوں گے تو آپ کس سے انصاف لیں گے میں بڑی معافی کے ساتھ میں نے وقفے پہ جانا ہے میں واپس آ کے آپ کے سامنے سب کے سامنے سوال رکھوں گا کہیں جملہ سنتا ہوں کہ میں تمہاری پیٹی کو تار کے تمہیں عدالت میں کیوں نہ کھینچ لوں کہیں میں بابہ رحمت کا فلسفہ سننا مجھے پڑتا ہے کہیں مجھے سننا پڑتا ہے کہ جناب ہم اتوار اور ہفتے گو بھی کام کریں گے انصاف پہنچائیں گے تو وہ کونسی چیزیں ہیں یہ شاعری جو ہو رہی ہے ساری عدالتوں کے اندر حضور یہ ہم تک انصاف پہنچنے کے لیے کیا غالب اور مرزا کو واپس لانا پڑے گا یا یہی وہ ملک ہے یہی وہ ریاست ہے جس میں مجھے حضرت عمر کا واقعہ سناتے ہوئے شرمندگی نہ ہو مجھے پہاڑ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ صدیق تیرے پہ بیٹھا ہے تجھے کوڑا ماروں گا تو میں انصاف کرتا ہوں کیا نہیں تو وہ زلزلہ ختم ہو جائے مجھے شرمندگی کیوں ہونے لگ گئی ہے اس کا ذمہ میں ہوں یا آپ واپس آتے ہیں شرمندگی سے واقعہ جو ہے یہ تنزن میں بات کروں حضرت اپنے عدب کے ساتھ امام علی کرم اللہ کے پاس ایک کمبر تھا ملازم جدن کا تھا غلام جدھا ایک آدمی آئے اس نے کہا حضرت میں بیمار ہوں مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے اونٹ کے دونوں طرف دو مٹکے لٹکے تھے آپ نے اسے کہا کہ ایک مٹکہ اس کو دے دے کمبر نے کہا کہ ایک مٹکہ دوں گا وہ دینا نہیں چاہ رہا تھا تو دوسرا مٹکہ جو ہے وہ ایم بیلنس ہو جائے گا کہا دونوں مٹکے اس کو دے دے کہا اگر دونوں مٹکے دے دیے تو دونوں مٹکے اٹھا کے لے کر کیسے جائے گا کہا اونٹ بھی اس کو دے دے جب یہ بات کی تو کمبر وہاں سے چلا گیا بھاگ گیا جب کمبر چلا گیا واپس آیا کچھ دنوں بعد علی نے پوچھا کہ کمبر کیوں چلے گئے تھے کہا آپ کا تو دینے کا اس وقت ظرف آیا ہوا تھا میں نے سوچا مجھے بھی نہ دے دیں کہا تیرا کام تو صرف کام کرنا ہے خدمت کرنی ہے تو میری کر یا اس کی کر کہا امام علی سے حضرت آپ کو تو مجھ جیسے کئی مل جائیں گے مجھے آپ جیسا کیسے ملے گا یہ امیر المومنین کا کردار حضرت بڑے ہی عدب سے اگر برطانی آنے انگریز نے ہمیں قوانین دے ہی دیے ہیں اور ہم نے وہ لے ہی لیے ہیں اور قصاص اور دیت کو بھی ہم نے شامل کر ہی لیا ہے اور اس کی مس یوزج ہم دیکھ رہے ہیں تو ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم ان کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں میں ہم نے برخدار کی باتیں سنی ہیں میں نے کچھ علماء کی باتیں بھی سنی ہیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کو یہ بات کرنے ہی نہیں جاتے صحیح کہہ رہے ہیں جب آپ میں یہ temper develop کر جائے تو اس معاشرے کا تو کوئی حال نہیں سننے میں اور سنانے کی پہلے آپ میں اہلیت ہونی جائے دوسری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کچھ لوگ کچھ وقت آپ مجھے دے دیں اگر ہم یہی وہ تماشا لگائیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا پہلی بات جی ہے کہ انگریز یا چندرگورت موریا کا خاندان یا مغل خاندان ان خاندانوں میں ایک چیز بڑی مشترکہ تھی یہ مالک بن کے آئے تھے اور عوام کو مجھے آپ کو غلام بناتے تھے میں نے خود پڑھا ہے کہ انگریزوں نے یعنی میں باقیوں کی چھوڑ دیتا ہوں انگریزوں کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی کالونیز میں دو قسم کی کالونیز بنائیں ایک تھی سروی چوڑ غلام ہیں جو بات کو انہیں ماننی ہے ان میں اکل و ذہن احمد اور جرت آگے کرنے کی ہے ہی نہیں ہم نے ان کو غلام رکھنا ہے تو ہندوستان اور یہ جو ریاستیں تھی یہ ان کی سروی چوڑ کالونیز تھی ہمارے علماء نے بھی ہمارے مذہبی حلقوں نے بھی ہمارے پڑھا لکھے لوگوں نے بھی ان کی اس تقسیم کو قبول کر کے ان کے عدے قبول کی حضرت مجھے ایک لمحہ دیجئے گا کیونکہ میرے پاس صرف دو منٹ اور اگر آپ کریں گے تو بات رہ جائے گی دوسری بات جو میں آپ کو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آزاد منش قوم ہیں بھی تو ان کی کالونیز تھی ان کو انہوں نے اسی وقت میں آج کی بار نہیں کہہ رہا جب لارد کلائیو اور وارن ہسٹنگ رہا تو ان ریاستوں کو انہوں نے اٹرنومس ریاست انہوں نے کہا نا ان میں حمد بھی ہے ان میں جرت بھی ہے ان میں عقل بھی ہے اور یہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ان پر جو ہماری غلامی ہوگی وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگی ایک لمحہ دیجئے کا میں زبیر بھائی کے پاس جانا چاہ رہا ہوں وہ مجھے بہت بات کریں زبیر بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قصاص اور دیت کے قانون کو جہاں مسیوز کیا جاتا ہے اور میں نے ذکر کر دیا کہ قصاص اور دیت کے باوجود ریاست کو اسلام نے اختیار دیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو اور اس طرح دہشت پھیلانے والے کو سریعام سزا دے لیکن ایک اہم نکتہ آپ سے چھوٹ رہا ہے ارے بھائی جو افراد قصاص جو افراد دیت نہیں لینا چاہ رہے بستی صابو خیل وہوا ڈیرہ غازی خان کے اندر جہاں اطاولہ جو کمزور سارجنٹ رہائشی بلوچستان کا جو قتل ہوا اس کے گھر میں میرا اپنا چھوٹا بھائی مقامی چیئر وین حافظ پاہر گیا ہے اس کے گھر کی صورتحال بلال بھئی یہ ہے ان کے پاس وکیل مقرر کرنے کے پیسے نہیں ہیں جوان بیٹیاں ہیں کچھا گھر ہے اطاق کا والد آدھا ذہنی مریض بن چکا ہے صدمہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ان کا ذہن شدید متاثر ہے وہ کہتے ہیں ہمارا کیس دیکھنے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے وہ تو دیت نہیں لے رہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کی بات بلکل بجا اس لیے ہے کیونکہ میں اس پہ اس چھ سال کی بچی جس کے گھر گئے جس کی ماں کی آنکھ میں گولی لگی تھی مارڈل ٹاؤن میں ان لوگوں نے حکومت کے تیس لاکھ روپے نہیں لیے حالانکہ ان کے گھر میں گلاس نہیں ہے پینے کے لیے بلال بھائی بنیادی طور پر بات یہ ہے جس وقت ریاست کبر دیتی ہے ان لوگوں کو جو مظلوم ہوتے ہیں اور ان کو اس بات کا پورا آثرا کرواتی ہے کہ تمہاری مظلوم ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس وقت قانون جو ہوتا ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے قانون میں سکم کم ہوتے ہیں لیکن نافذ کرنے والے یا اس کو جو ابیوز کرنے لوگ ہوتے ہیں اصل سکم ان کے مدر موجود جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں یہ بات موجود ہے آپ نے کسی ایسی ایکسس کو قبول نہیں کیا جس میں قبولین اسلامیہ ٹیمپر ہو سکتے تھے یا ان کو جو تھا آپ اوور شیڈو گر سکتے تھے موظم آپ کو کیا اپنے والد کی اس شہادت میں انصاف ملنے کی کوئی امید ہے سر دیکھیں امید تو حال فلال تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بلکل بلوچستان حکومت کا کچھ بندے اگر ہمارے ساتھ دیتے تو ہمیں امید بلکل تھی پر جبکہ چھ مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں ہم ہمارے گھر میں ایسا وہ ہے کہ جو ہم کھانے پینے سارے بھائیں آپ مجھے موظم کی توی کا آواز دیاری مجھے فرمائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں موظم کے والد جیسے لوگ یا طاہر جیسے لوگ یا شازیب جیسے لوگ یا زین جیسے لوگ ان لوگوں کے لیے کوئی انصاف ہوگا یا سارے لوگ وکٹری بنائیں گے اور بس یہ ملک ایسی چلتا رہے گا سر انصاف تو پاسیبل لیں گے میرا خیال ہے اور وکٹری کا تو ایک نشان الگ تھا جو اس کے بعد اس نے نشان دیا وہ شاید ابھی تک دیکھا نہیں لوگوں نے وہ دیکھیں اور میں ایک چیز کہوں گا اس کو ختم کرنے کے لیے کہ اس کو جو ہے نا قانون ایسا بنائے جہاں غلطی میں قتل ہو گیا ہو کوئی اس میں صرف کسازدیت لگے جہاں جان بوچ کے مارا جا رہا ہو اس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے یہ بات آپ کی بالکل بجائے قانون ایسا بنانا چاہیے لیکن سوال اگلا یہ پیتا ہوتا ہے کہ کون بنائے گا صورتحال یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے میں ملاقات کرنے کے ایک ڈبل شاہ سے آدمی تھا جب میں جیل میں اس کو ملنے کیا جیل میں اس کے پاس ذاتی ملازم تھا ذاتی ککتہ ذاتی کھانا تھا ذاتی مساج کرنے والے لوگ تھے ذاتی ٹیبل ٹیننز کا ٹیبل تھا اور وہ وہاں پہ آیاشی کی زندگی گزار رہا تھا اور اس نے کہا حضور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں سے رہ سکتا ہوں اپنی دعا میں یاد رکھئے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے دعاوں گے دیں موسیقی